یاد آ رہا ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے دنیا میں کہی ایسی تمثیل نہیں ملتی قاتل ہی محافظ ہیں عدالت کا کام ہے فیصلہ کرنا سڑک پر جو فیصلے ہو رہے ہیں سڑک پر جس طرح سے بلڈوزر چلایا جا رہا ہے سڑک پر جس طرح سے گولیاں ماری جا رہی ہیں یہ تو بالکل عراجکتہ کا ماحول ہے سمویدھان کی کھلے آم دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اتر پردیش میں لائن آرڈر پوری طرح سے سماپت ہو گیا ہے یہ بھی انسان زرہ سا بھی سمجھدار ہوگا تو وہ آکے دیکھے گا جس طرح سے ڈکیتی کی بات کہی جا رہی ہے اور جو زمین پر اس پریبار کے اور اس بچے کے حالات ہیں گھر کے کہیں کوئی میل نہیں کھاتا ہے آپ اس پورے گھٹنا کرم کو ندیم جی کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے گھٹنا کرم کو منگیر شادو کو انکاؤنڈر کیا آتا ہے سٹی ایف کے اپنے دعوے ہیں پریجان کے اپنے دعوے ہیں نہیں دیکھئے جو مہتپور بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں لائن آرڈر پوری طرح سے سماپت ہو گیا ہے جن سنستھاؤں کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو سرکچہ مہیا کرائیں وہ سنستھائیں راجنیتی کے اشارے پر لوگوں کی حتیائیں کر رہے ہیں یہ بے حد درباگ پور ہے کاؤنگریس پارٹی کا شیرشت نیتریتو شری مالکار جن کھرگے شری راحل گاندھی اور شیمتی پریانکا گاندھی جی کی طرف سے یہ بڑا ازپشت سندیش ہے کہ اس لڑائی کو جو انصاف کی لڑائی ہے اس لڑائی کو انجام تک پہنچانا ہے ہمارے پردیش کاؤنگریس کامیٹی کے سمانی تدیقش شری عجی راجی کے ساتھ ہم سب لوگ آئے تھے یہاں پر ہم لوگوں نے پریبار سے ملاقات کی ہے لیکن مول بات یہ ہے جو شری راحل گاندھی جی نے جس پرشن کو اٹھایا ہے کہ اس دیش میں اور وشیش روپ سے اتر پردیش میں جو سنستائیں ہیں جو لوگتنطر کی بنیاد ہیں جن پر لوگوں کا وشواس ہے جن کو انصاف دلانے کی ذمہ داری ہے وہی اگر اس طرح سے حملہ کر کے لوگوں کی جان لیں گی تو کیسے لوگ رہ پائیں گے جس طرح کے تطح ایس ٹی ایف پیش کرے اور آپ کا جو ڈیلیگیشن ابھی آیا تھا منگیش یادہوں کا گھر دیکھا ایس ٹی ایف کرے کہ کروڑوں کی لوٹ پارٹ میں ڈکیٹی میں شامل تھا اور جو گھر کی تصویر ہے کیسے دیکھ رہے ہیں دونوں تصویروں کو دیکھئے دونوں میں بے میل ہے کوئی بھی انسان ذرا سا بھی سمجھدار ہوگا تو وہ آ کے دیکھے گا کہ جس طرح سے ڈکیٹی کی بات کہی جا رہی ہے اور جو زمین پر اس پریوار کے اور اس بچے کے حالات ہیں گھر کے کہیں کوئی میل نہیں کھاتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ انصاف کیا ہوگا یہ پولیس نہیں کرتی ہے پولیس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی آروپی ہے تو اس کو گرفتار کرے گی اس کو عدالت میں پیش کرے گی عدالت کا کام ہے فیصلہ کرنا سڑک پر جو فیصلے ہو رہے ہیں سڑک پر جس طرح سے بلڈوزر چلایا جا رہا ہے سڑک پر جس طرح سے گولیاں ماری جا رہی ہیں یہ تو بالکل عراجقتہ کا ماحول ہے سمویدھان کی کھلے آم دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لوگ تند پر کھلے آم حملہ کیا جا رہا ہے اس سے بڑے دربھاگے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کسی شاعر کا شیر تھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے دنیا میں کہی ایسی تمثیل نہیں ملتی قاتل ہی محافظ ہیں قاتل ہی سپائی ہیں کیا لگ رہا ہے سرکارگر اس معاملے کی جانچ کرے گی تو نشپکش جانچ ہو پائے گی یا کیسی جانچ کرانی چاہیے کانگریس پارٹی کی کوئی اپنی رائے کوئی اپنا سٹینڈس پر کانگریس پارٹی نے یہ کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نیا ایک جانچ کی مانگ کرتی ہے چونکہ چاہے سی بی آئی ہو چاہے ای ڈی ہو چاہے دوسری سنستائیں ہو پوری طرح سے ان کو پولیوٹٹ کر دیا گیا ہے ان کو راجنیتی کے حساب سے اشارے پر راجنیت کے اشارے سے وہ کام کر رہی ہیں ہائی کورٹ کا سٹینگ جج اس کی انکوائری کرے اور انکوائری کوئی سال کی دو سال کے نہیں ہونی چاہیے ساٹھ دن کے اندر ٹائم باؤنڈ انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہے جو پولیس کے لوگ شامل ہیں ان کے اوپر تین سو دو کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور ان کو جیل کی سنگلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے یہ تھا ہمارے ساتھ صدر ویدان سبا سے پور کانگریس ویدھائیق ندیم جاوید جن کا کہنا ہے کہ اس انکوائنٹر میں شامل جو ادھکاری ہے ان پر جانچ بیٹھنی چاہیے یہ جانچ ساٹھ دنوں کے اندر پوری ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگر جانچ پشت آتی ہے تو ان کے اوپر مقدمہ درش کر کاروائی کرنی چاہیے آدیت بھاردواز یوپی تک جونپور